سن سترہ سو تیس کے راجستان کے ماروار میں رانہ ابھی سنگھ کا راج تھا وہ اپنے مہارانگڑ قلعے میں فول محل نام سے ایک محل بنوا رہے تھے تو اس کے لیے ان کو لکڑیوں کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنے منتری کردھاری داز پھنڈاری سے کہا منتری جی ہمارے نئے قلعے کے لیے لکڑیوں کا انتجام کیجئے جو حکم منتری باہر آیا اور سپاہیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ نئے محل کے نرماند کے لیے زیادہ سے زیادہ لکڑیاں لانی ہیں اسی کے ساتھ منتری سبھی سپاہیوں کو لے کر گاؤں کی اور نکل گئے منتری گردھاری داز کی نظر کلے سے چوبیس کلومیٹر دور کھیٹ ڈلی گاؤں پر پڑی تو منتری نے کہا یہ کھیجلڈی گاؤں چلو یہاں زیادہ پیڑ دکھتے ہیں یہاں سے ہمیں زیادہ لکڑیاں ملیں گی کھیجلڈی تو نہیں جا سکتے حکم وہاں وشنوی سماج کے لوگ رہتے ہیں وہ پیڑ پودھے اور جانوروں کے رکھچک ہیں وہ ہمیں پیڑ پودھے نہیں کاٹنے دیں گے حکم یہ سنتے ہی منتری کو گصہ آ جاتا ہے کیا وقواس کر رہے ہو مہراج کا حکم ہے دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے اتنا کہہ کر وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہیڑڈلی گاؤں پہنچ گیا ان کی سپاہیوں نے رامو جی خوڑ کے گھر کے پاس ورکش کاٹنے کو کلہاڑی چلائی تو کلہاڑی کی آواز سن کر رامو جی خوڑ کی پتنی امرتہ وشنوئی وہاں آ گئی انہیں اپنے سماج کے نیوموں کا حوالہ دے کر روکا اور کہا یہ پیڑ ہی تو ہماری جندگی ہے یہ ہم بلکل نہیں کاٹنے دیں گے یہ مہراج کا حکم ہے وہ چاہے جو کر سکتے ہیں میں نے انہیں وچن دیا ہے یہ سارے پیڑ تو کاٹ کر لے جاؤں گا میں بھی وشنوئی کی بیٹی ہوں ایک پتہ نہیں کاٹنے دوں گی سپاہیوں مہراج کا حکم ہے دیکھ کیا رہے ہو پیڑ کاٹنا شروع کرو تبھی امرتہ وشنوئی پیڑ سے لپٹ جاتی ہے اور یہ سب سن کر ان کی تینوں بیٹیاں بھی باہر آ جاتی ہیں تبھی ایک سپاہی کہتا ہے حکم یہ تو پیڑ کے گلے لگ گئی ہے تو پیڑ کے ساتھ اسے بھی کاٹ دو پھر امرتہ دیوی اس کھیجڑی ورش سے لپٹ گئی اور بولی سرساٹے روح رہے تو بھی سستو جان اس طرح امرتہ دیوی کی تینوں پتریوں نے ماں کا بلیدان دیکھا اور خود بھی ایک ایک پیڑ سے لپٹ گئی سپاہیوں نے ایک ایک کر کے انہیں پیڑ کے ساتھ ہی کاٹ دیا یہ بلیدان دیکھ کر گاؤں کے سبھی وشنوی سماج کے لوگ پیڑوں سے لپٹ گئے اور نردائی منتری اور سپاہیوں نے تین سو ترے سٹھ وشنوی سماج کے لوگوں کو مار دیا جب سپاہیوں نے لوگوں کا بلیدان دیکھا تو وہ رک گئے اور ایک سپاہی نے تلوار فینک کر منتری سے کہا اور کتنا جلم کراؤگے ہم سے منتری نے گصے سے کہا گرفتار کر لو اس کائر کو لیکن سبھی سپاہیوں نے بھی تلوار فینک دی انت میں ہار مان کر راجہ کے سینکوں کو واپس جانا پڑا یہ خبر جب مہراجہ ابھی زنگ کے پاس پہنچی تو انہوں نے ترنت ہی پیڑوں کو نہ کٹنے کا آدیش جاری کیا اور سینکوں کو دنڈد بھی کیا یہ بلیدان دیکھ کر مہراجہ کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اور پشتاوا کرتے ہوئے وہی وشنوی سماج کے پاس گئے اور مافی مانگی اور وہاں جا کر کہا اب کبھی بھی یہاں کوئی پیڑ نہیں کٹے گا اور نہ ہی کسی جانور کا شکار کرے گا موسیقی